بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سبحریت سے ہوں گے ہوری ٹیپس میں آج ہم آپ کو بہت ہی مزیدار اور آسان سی چٹنی بنانا سکھائیں گے جو طاقت سے برپور ہے اور یہ لطادات بیماریوں سے بچاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ہوری ٹیپس سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز بہت آنے مل سکیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چٹنی بنانے کے لیے ہمیں سات چیز اندرکار ہیں جن میں ادرک لسن پدینہ اناردینہ زیرہ ہری مچیوں دہی چاہیے چٹنی بنانے کے لیے تھوڑا پہلے ہم ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ ان کے کتنے فائدے ہیں اگر کسی کے دل کے وال بندھوں یا ہون میں کلاوڈ بڑھنے کا مرز ہو فالج یہ لقوہ ہو جائے یا کلیسٹرول بلیٹ فریشر کا مرز ہو ان تمام امراض کے لیے یہ چٹنی لا جواب ہے اگر اس چٹنی کو روز استعمال کیا جائے تو ان امراض سے مکمل نجات مل جائے گی سب سے پہلے ہم ادرک کی بات کرتے ہیں ادرک میدے کے تمام امراض میں مفید ہے یہ دست آور بھی ہے اور کابس بھی بھوک کم لگنے کی صورت میں بھی ادرک استعمال کریں پیٹ کا درد کم کرنے کے لیے بھی ادرک استعمال کی جاتی ہے اگر اپنا حازمان درست چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تازہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیں ادرک سے زبان کی میل بھی اترتی ہے اور میدہ کئی بیماریوں سے پاک رہتا ہے ادرک انتڑیوں کی سوجش بھی ہتم کرتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں لیسن کے بارے میں اکثر سننے میں آیا ہے کہ لیسن کا استعمال بلیٹ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے یہ بات یقینا درست ہے مگر اس کے علاوہ یہ بہت سے دوسرے مسائل کا بھی مفید حل ہے حاصل کر ہالی پیٹ لیسن کا استعمال ایک حاصل قسم کی افادیت رکھتا ہے لیسن ایک حاصل قسم کا قدرتی انٹی بائیوٹک ہے جو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لیسن کو ہالی پیٹ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں ہالی پیٹ لیسن کو کھائیں تو اس میں موجود جو پیٹ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہتم ہو جاتے ہیں جسے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو پدینے کے بارے میں ترہ گائٹ کرتے ہیں عام طور پر لوگ پدینے کو ایک معمولی سبزی تصور کرتے ہیں مگر یہ سستے داموں میں ملنے والی میدہ اور آنتوں کو طاقت دینے والے غزہ ہے میدہ اسے دو تن گھنٹوں میں حضم کا لیتا ہے یہ حشبودار سبزی ہے اس کی حشبودار لذیذ چٹنی بہت پسند کی جاتی ہے پدینے کا رائطہ بھی خوش ذائقہ اور طاقت بخشتا ہے بدحضمی ڈکاروں کی کسرت گیس موں کی بدبود انکرنے والی یہ غزہ شافی دوا بھی ہے قدرت نے غزہ نالے کو مضبوط بنانے کے لیے اس میں تھوڑی مقدار میں نشاہستہ دار گلکوز بنانے والے اجزاز شامل کر دیئے ہیں پدینے کے پتے میدے کی جلن اور غزہ نالے کی جلن میں بہت مفید ہوتے ہیں مطلی اور کیا کی صورت میں پتے پیس کر سرکہ ملا کر صبح ناشتے کے طور پر استعمال کرنے سے ایسے تکلیف ہتم ہونے کے ساتھ صحت بیچی ہو جاتی ہے پدینہ علاج کے علاوہ ٹھنڈک دیتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اناردانہ کے بارے میں بتاتے ہیں اناردانہ میں بھی لگ بگ وہی حصوصیات وہی ففائد موجود ہوتے ہیں جو انار میں ملوز ہوتے ہیں کیونکہ انار کے دانوں کو خوش کر کے ہی اناردانہ تیار کر جاتا ہے انار میں اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہے اناردانہ استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی قوت مدافع مضبوط ہوتی ہے بلکہ آپ کے حازمی کے انظام کے لئے بھی بہترین چیز ہے اناردانہ میدہ کو تقویہ دیتا ہے کھانے کو حزم کرتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اس استعمال کرنے سے کھٹے مچھے ڈکاروں اور گیا سے نجات ملتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا زیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں برٹین اور آئیلن کی وافر میں کدار پائی جاتی ہے اس کے بقائدہ استعمال سے ہون سے فاسد مادہ رفع ہو جاتا ہے مدافع نظام کو طاقتور بنانے میں اہم کے داردہ کرتا ہے جگر کو صاف رکھنے میں بھی اس کا استعمال انتہائی کرامت ہے اس کا استعمال آپ کو مطلب قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کے گردے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے بقائدہ استعمال سے آپ اپنی نیند پر سکون بنا سکتے ہیں اب ہم آپ کو ہری مرچ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سبزی پوری دنیا میں بڑے مزد سے اور بڑے شوک سے کھائی جاتی ہے دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا دسترحان ہو اس کی موجودگی ضروری ہے سبز مرچ کی چٹنی بھی بڑے شوک سے کھائی جاتی ہے یوں تو سبز مرچ دیکھنے میں بڑی بلی اور حبصورت نظر آتی ہے لیکن کھانے سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ذائقہ کتنا تیز ہے مگر ایک بات ہے کہ اگر اس کے استعمال کھانے کے وقت نہ کیا جائے تو کھانا بد ذائقہ سا محسوس ہونے لگتا ہے اس میں ویٹامن سی کی کافی مدار پائی جاتی ہے یہ ہر گرمی ہر سالے میں استعمال کی جاتی ہے چاہے وہ گوشت ہو سبزی ہو یا دال ہو یا جو کچھ بھی ہو اب ہم آپ کو دہی کے بارے میں بتاتے ہیں دہی کے بیشمار فائد ہیں ڈاکٹر نے ثابت کیا ہے کہ دہی کے استعمال سے نہ صرف تندرستی قائم رہتی ہے بلکہ عمر بھی بڑھتی ہے اسے سر پر لگا کر ہشکی سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ویٹامن ای زنگ اور فاسفورکس ہوتے ہیں جو انسانی جلد کے لیے تاہی مفید ہیں دہی کا استعمال ہر گرمی ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چٹنی کو بنانا کیسے ہے آپ ادرک لیسن پودینہ ناردانہ کو ہم وزن لے لیں اور اسے اچھی طرح پیس لیں اس میں ہسپیزائی کا ہری مرچ اور نمک شامل کریں اور دہیم میں مکس کر دیں تو آپ کی مزیدار اور خوشبودار چٹنی تیار ہے اسے ہر روز کھانے میں استعمال کریں اس کے بے حد فوائد ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ